محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے پاس نہیں رجال یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مرد جو بالے ہو جاتا ہے اور لڑکے کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے یا سبی یا غلام یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو حور علیہ السلام کے جو اپنے بیٹے تھے حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ بجبن کے اندر مثال فرماغے تو اللہ کے بارے فرطانہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جو جوانی کو پہنچا حضور علیہ السلام کا بیٹا ہو ایسا کوئی نہیں اللہ نے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تم زیاد بن حرصہ کو حضور علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہو یہ مو بولے بیٹے کہیں حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولاتِ رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں وخاق امن نبی جین اور خاق امن نبی جین ہیں آخری نبی جین ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں موضوع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرمائی اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی روح نبی نہیں آسکتا اور متعدد ایسی آیات قرآن پاک جن میں محدود ہیں کہ جن سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت یہ ہے وہ ثابت ہوتی ہے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ انشاء ہم آتا ہے قل یا یحنا فنی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے نبوت صلی اللہ علیہ السلام آپ فرما دیں اے لوگے بے سک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کا تجیب لائے ہوں تم سب لوگوں کی طرف یعنی کہ پہلے تو نبی آتے رہے وہ کسی مخصوص علاقے کی طرف کسی مخصوص قوم کی طرف آتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ سمائے نبوت میں نے آپ کو کسی ایک علاقے یا کسی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں جا جا بلکہ آپ کو تمام لوگوں کیلئے نبی بنا کر بھی جائے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام ارسال فما کا ہے وَمَا عَلْسَلْنَا فَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور نعبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام چہانہ کیلئے رحمت بنا کر بھی جائے اب تمام چہانہ کے حضور علیہ السلام نبی ہیں تو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے ضرور علیہ السلامی خادم النبیین ہیں اسی طرح فرمایا تَبَارَ بِلَّذِي نَزْلَ الْقُرْقَانَ عَلَىٰ عَابْدِهِ لِيَاقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا وہ ذات برکت والی ہے جس نے اپنے عبدِ کامل پر وہ کتاب نازل کی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے تاکہ وہ عبدِ کامل تمام چہانوں کے لئے درانے والا ہو جائے تمام چہانوں کے لئے اور پھر ایک اور مقامل لکھ بارک وطال شاہمات ہے اللہ بارک وطال نے نشاق لیا تمام نبیوں سے کہ جا میں تم کو کتاب حکمت دے دوں پھر میرا عزمت والا رسول آجائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تم نے ضرور بے ضرور ان پر ایمان پی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے تو تمام نبیوں سے ذور الاسلام کی ختم نبوت کے متعلق اہد لیا گیا کہ سب سے آخری نبی جو تشید لائیں گے وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اسی طرح متابق ایسی آیات جن سے ذور الاسلام کی ختم نبوت صاحب ہوتی ہے اگر ہم سورة بطرہ کے اتدائی آیات کریں تو اس کے اندر اللہ تبارک وطال شاہت ماتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں سے کہہ دیں کہ جو لوگ نازل کیا گیا آپ کو اس پر بھی ایمان لائیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائیں یعنی کہ جو آپ پہ نازل ہوا جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائیں اگر ہم کے بعد کوئی اور نبی نے آنا ہوتا پھر اور شریعت آنی ہوتی اللہ یہ فرما دیتا ہے وہ واجرین بادد م discovering جو آپ کے بعد ایمان لائیں تو ایسا نہیں فرمایا اسے چکے چلتا ہے تہلے جو شریعتیں آئیں تہلے جو نبی آگے اس پر بھی ایمان لائنا ہے اور اہم م cerebral آپ پر بھی ایمان لائنا ہے اب یہ نہیں سنا کہ جو آپ کے بعد آنے اس پر بھی ایمان لائنے تو اس آئے سے بھی حضور علیہ السلام کی خط یہ نمویں شابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی خاتم بھی این ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اسی طرح متدد آدیس مبارکہ جسے آقا کریم علیہ السلام کی خط میں نبوت ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام آخر نبی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا حضرت سوہان رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہم آیا بے شک اللہ نے میرے لئے تمام روح زمین کو لگیر دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارے کو دیکھ لیا اور ہمیں ان قریب میری امت میں تیس قذاب ہو گئے ان میں سے ہر ایک عزوم ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبی جین ہوں میرے بعد تو یہ اور نبی نہیں آئے گا تو اس حضی سے پاک سے آقا کریم علیہ السلام کی خط میں نبوت ثابت ہوتی ہے اور حضرت عبریرہ رضی اللہ عنہ نبوت فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے شاہر ہم ہے کہ میرے مثال اور ہر سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت ہی حسین و چمیل گھر بنایا مگر اس کے ایک دونے کے اندر ایک اینڈ کی جدہ چھوڑ دی تو میں لوگ اس عمارت کے گرد دھومنے لگے اور تعجب کنے لگے کہ کیسی حسین عمارت بنی ہے لوگ اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں لیکن جب وہ اس مقام پر کوئی سے جہاں پر اینڈ کی جدہ خالی ہے تو کہتے ہیں اگر یہاں پر اینڈ لگ جاتی تو اس مقام کی خلصورتی کے اندر اور چاہ چاں لگ جاتے تو کارجور علیہ السلام نے فمایا میں قصر نبوت کی بھوٹی ہوں جس سے قصر نبوت کی خلصورتی کے اندر اور اضافہ ہو گیا ہے فمایا کہ این میں ہوں میں ہی آخری نبی ہوں کہتا قریم علیہ السلام کی ختم نبوت اس حدیث پار سے ثابت ہوتی ہے اور مقدت آج اس مبارکہ حضرت عبوریہ رضی اللہ علیہ وسلم نبوت فرماتے ہیں آج حفیم علیہ السلام نے شاہد ہمائے کہ مجھے چھے چیزوں کے وجہ سے تمام انبیاء پر فزیلہ بتا کی گئی چھے چیزوں کے جیسے سو میں مجھے جوانی حلقلم عطا کیے گئے جوانی حلقلم کا کیا مخلط ہے کہ بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے معانی اور مطالف پہل زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ بات مختصر حفیم علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اس کے معانی اور مطالف پہل زیادہ نکلتے ہیں آج بھی دیکھ لیں کہ سارے چودہ سو سال گزننے کے باوجود حضرت علیہ السلام کے فرمان جو ہے وہ آج دکھ امت کے لئے منارہ نور ہے کہ ہر ایک حضرت علیہ السلام کے فرمان سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے کیوں یہ حضرت علیہ السلام کے چھوانی القلم ہے کہ بات حضرت علیہ السلام نے ایک فرمائی تھی لیکن اس سے کئی باتیں اخذ ہو جاتی ہیں حضرت علیہ السلامہ مجھے جوانے قلم عطا کیے گئے اور روب سے میری مدد کی گئی کہ جب حضرت علیہ السلامہ کسی جدہ جانا ہوتا حضرت علیہ السلامہ ان کے دل کے لئے کون جائے گیا تھا حضرت علیہ السلامہ روب سے میری مدد کی گئی پھر رمایے میرے لئے غنیمتوں کو حلال کیا گیا پہلے جتنی کوئی fuckin'ی کو ان کے لئے غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھی لیکن حضرت علیہ السلامہ میرے لئے دنیمتوں کو حلال کر دیا گیا تو میں تمام روح زمین کو میرے لیے آلت طہارت اور نماز کی جدہ بنا دیا گیا پہلی امتیں اپنی مخصوص عبادت دار کندر عبادت کر سکتے بھی اس کے لئے ہوا عبادت نہیں کر سکتے بھی آج بھی صحیح جو عبادت کرتے ہیں صرف گرجہ کندر جا کے کرتے ہیں گرجہ دار کے لابت اس سے ہوگا کہ عبادت نہیں کرتے ہیں ہم جو اپنے مدروں کے اندر کرتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے شاہد اگر تمہارے پاس پانی مجید نہیں ہے فمایات تم مٹی کے ساتھ تیمم کر لیتے ہو اللہ دبارت وطالعہ مرے جسم کو پاتھ فرما دیتا ہے تو پھورے ہوئے زمین کو فرمائے میرے لیے آلت طہارت بنا دیا گیا اور میرے لیے نماز کی جدہ بنا دیا گیا اور مانکہ فرمائے کہ تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھی جا گیا ہے صرف انسانوں کی طرف یہ نہیں بلکہ تمام مخلوقوں کی طرف ذور علیہ السلام شاہد میں اللہ دبارت وطالعہ مجید نبی بنا کر بھی جائے ہر ایک مخلوق کے نبی حضور علیہ السلام ہے یہاں پھر ایک آدھی بات کرتا ہوں کیا کہ حضور علیہ السلام تمام مخلوقات کے نبی ہیں صحابہ فرما تھے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اس نے ایک ایک اٹھڑی ہوئی تھی اپنی عثیم کے اندر چھپائی ہوئی اردت یافر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں جو میں میں اللہ کا آخری نبی ہوں کہا میں آپ پر ایمان لے آنگا اگر یہ دو آپ کے نبی ہونے کی گوائی دے یہ دو آپ کے نبی ہونے کی گوائی دے تو میں ایمان لے آنگا اس نے دو نہیں کرتے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے تھنگی تو حضور علیہ السلام نے دو کی طرح بشارہ کیا اتا شب عنی رسول اللہ کیا آپ دو گوائی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو دو فکار کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گوائی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں تو جو بھی حضور علیہ السلام کی ختم و لبوت کی قوائی دیتی ہے اس لئے کہ حضور علیہ السلام ہر مخلوق کے نبی ہیں اے دیوے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے آوں گا اگر وہ درخت آپ کے پاس آ کر آپ کے نبی ہونے کی قوائی دے تو سامیت درخت کھڑا ہے آپ کے نبی ہونے کی قوائی دے میں آپ پر ایمان لے آوں گا تو آقا حریم علیہ السلام شاہد میں کو درخت کو کہوں کہ وہ آئے اور میرے نبی ہونے کی قوائی دے تم جاؤ جاؤ کہ درخت کو میرا پیغام سلا وہ ہتاکہ میرے نبی ہونے کی قوائی دے گا وہ یہ ہو دی گیا درخت کے پاس اور کہا کہ اللہ کا رسول تجھے بلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسی وقت اس درخت نے جب حضور علیہ السلام کا نام سنا اس نے شروع کر دیا درخت بائیں ہلتا ہے دائیں ہلتا ہے اور جو پیچھے یہاں تک تو جڑوں سمیت وہ زمین سے نکلتا ہے اور یہ طرح چلتا ہوا زور کے مبارک جبوں کی طرف آتا ہے اور اپنے شاہدوں کو زور کے جبوں کو چھکا دیتا ہے اور عرض کرتا ہے السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے جبوں پر آیا اور آقا کریم علیہ السلام کے نبی ہونے کی قوائی دی جب وہ طرح آیا تو اس وقت یہ حضی نے قلمہ پڑھ دیا اور کہتا ہے یا صلی اللہ علیہ السلام اب یہ درخت جسے کہیں کہ جہاں سے آیا تو وہ ہی تچلا جائے تو وہ کہتے ہیں اس ہی وقت وہ درخت وزید سے باپت گیا جہاں جو نکلا تھا وہ ہی تجاہ کہ دیمارہ معاملہ سائے وقت ہو گیا تو درخت کے لئے زور الاسلام بہت کا مانتے کیوں کہ زور الاسلام درختوں کی نبی ہیں زور الاسلام جنہ کے نبی ہیں زور الاسلام چرین پرن شدر و حجر ہر ایک نبی ہیں اب وچہ لGirlہ ظور الاسلام کی بارگاہ پر اندر آیا آت کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مطحے کے اندر کیا ہے اگر بتا دے تو میں آپ پر ایمان لے آمگا زور الاسلام شágبوں کا میں بتاؤں کہ تیری مطحے کے اندر کیا ہے کہ تیری مطحے والی چیز بتائے کہ میں کہوں ہوں اللہ حطہ تیری مطحے والی چیز بتائے کہ میں کہوں ہوں زور الاسلام شاہب میں تیرے ہاتھ کے اندر چیک میں کریں اس نے کہا واقعی چھے گنکر ہیں جو اس نے سامنے آتھیلی کو کھولا تو وہ گنکر کلمہ پڑھ دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و محبوب گل سونا ختم الرسول جتھر لنگ دا دیا رنگ لیندہ دیا لا الہ دی چھوڑی جیڑے دل پہ پھری پتھران بے خدا پہ دیندہ دیا تو پتھر بھی گول پہ کلمہ پڑھتے ہیں یاد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوائی دیتے ہیں تو حضرت علیہ السلام نے شاہدنا ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور چھٹی بات وہ نے فرمائی اور مجھے پر نبیوں کو ختم کیا گیا کہ میں تمام نبیوں سے آخری ہوں میرے بعد کے نبی نہیں آئے گا اسی طرح حضرت سعید بن عبی برقا رضی اللہ تعالیٰ جو آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علیہ سے فرمایا کہ اے لی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرون علیہ السلام تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرون علیہ السلام تھے تم میرے لیے ایسے ہو لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ہو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرون علیہ السلام تھے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں مولا حضرت علیہ اللہ تعالیٰ ہو آپ ایک وقت بیمار ہو گئے آتھا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے آتھا کریم علیہ السلام کے بارگاہ کا خنانس کیا ہے صلی اللہ علیہ السلام تبیہ کچھ ٹھیک نہیں تو مولا علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جیسے تک کرے تھے مجھے وہاں پہ کھڑا دیا تھوڑی دور حضور علیہ السلام نماز کے پر مشہول ہو گئے نماز بننے کے بعد آتھا کریم علیہ السلام نے اپنی چادہ کا کچھ حصہ میرے اوپر ڈالا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ابھی تو آیا تھا دعا تھا آتھا بارگاہ میں پہنچا ہوں اللہ نے سیعت بھی عطا فرما دی فمیت آتھا کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ پھائے دعا مانگنے ایک بات آتھا کریم علیہ السلام نے شاہد میں اہل ہی میں نے اپنے رب سے جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے وہ تیرے لیے بھی مانگا ہے اللہ پر زود دعا فرماتے میں نے جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے تیرے لیے بھی مانگا ہے اور میں نے جو کچھ مانگا ہے رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے رب نے مجھے عطا فرما دیا لیکن فرمایا ہے کہ اے معبول آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آپ کے بعد نبی کوئی نہیں میں نے جو کچھ مانگا ہے رب نے عطا فرما دیا ہے لیکن ساتھ یہ فرمایا اے معبول صلی اللہ علیہ السلام آپ کے بعد نبی کوئی نہیں اسی طرح کا کریم علیہ السلام اسلام نے شاہد ہوایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے تو ان کے اندر وہ ساری خودیاں موجود ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہئے لیکن انا خاتم النبیین لا نبی یبادی تو میں میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں تو آقا کریم علیہ اسلام آخری نبی ہیں زور کے بعد کوئی نبی آسکتا نہیں زور علیہ السلام کے شاہد میں تیس قضاب ہوں گے ہر ایک قضاب ہوں گا کہ میں نبی ہوں لیکن جان لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی مسلم قضاب نے نبوت کا دعوے کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں اس نے حضور علیہ السلام کو خط لکھا خط اندر لکھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں میں بھی نبی ہوں ناؤبی اللہ منزلے آپ ایسا کریں یا تو مجھے لکھ کے دے دیں کہ جب تک آپ حیات میں آپ نبی ہوں گے اور آپ کے لئے سال کے بعد میں نبی بن جاؤں گا یا پھر یہ مویدہ کر لیں کہ آگے عرب کے آپ نبی بن جائے آگے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں تو حضور علیہ السلام اس کے خط کے اندر جواب لکھا خط کے جواب کے اندر حضور علیہ السلام اسلام نے شاہد ہوں گا میں تو اللہ کے رسول ہوں تم کا ذات ہے تم کا ذات ہے تو جھوٹا ہے آگے عرب علیہ السلام نے یہ خط لکھا خط لکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے شاہدنا کون ہے جو میرا یہ خط لے کر مسلمت عزاب کی پاس جائے گا کون ہے تو جائے گا حضور علیہ السلام کے صاحبی ہیں چھاپڑی فروش ہیں یہ اس وقت حضور علیہ السلام کہ خجوروں کو ٹوگرہاوکھائی ہوئے تھے اور خجورے کھا رہے تھے خجور ان کے موقع اندر تھی جو حضور علیہ السلام نے شاہدنا کون ہے جو میرا یہ خط لے کر مسلمت عزاب کے پاس جائے گا حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کھا رہے تھے اس وقت قول پہ کہتےária یا عسف اللہ میں جاؤں گا یا عسف اللہ میں جاؤں گا اب وہ خجور کھا رہے تھے خجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیو ہے وہ صحابہ کے جسوں پر اور چیروں پر پڑے تو صحابہ ہی کہنے لگے کہ حبیب بن جہد پہلے خجور پہ کھا لو پھر باگ کر لے نا کہاں باگ اگر باگ کروں گا خجور کھانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو یہ مقام اللہ کسی اور کو اطاف فرما دے حضور علیہ السلام کیسے اور تم انتخاب کر لے میں یہ دوارہ نہیں کرتا یارسلو اللہ میں جاؤں گا حضور علیہ السلام اشارہ ہمائے دیکھ لو تم جاؤں گے یارسلو اللہ میرے گیارہ بیٹے ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے یارسلو اللہ آپ کا حکم ہے مسلمہ قضاء کے پاس جانا ہے تو یارسلو اللہ میں جانے کے لئے حاضر ہوں اب صحیت کمزور تھی ان کی بچے بھی تھے نہ بچوں کی پرواہ کی نہ صحیت کی پرواہ کی حضور علیہ السلام نے اپنا خط بھی دیا حضور علیہ السلام نے اپنا نیزہ بھی دیا تو میں جاؤں مسلمہ قضاء کے پاس میرا خط پرچاؤ مسلمہ کے ذات کے پاس پہنچے اب اس وقت باعشاہوں میں اتنی کا ہوتا تھا خط خود نہیں پڑتے تھے بلکہ ساتھ پھیرے ہوئے اپنے کسی غلام سے پرواتے تھے جب حضرت حبیب بن جاد اس کے درمار کے اندر پہنچے اور چاہتے لیگا چور میں ساتھ وہاں کے ذارہ اس لیے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا غلام ہے جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ تُو کون ہے کہا میرے چیرے سے میرے انداز سے تجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کون ہوں میرے چیرے سے میرے انداز سے پتہ نہیں چلتا کہ میں کون ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ والوں کے انداز وہ نرال ہوا کرتے ہیں مصطفیٰ والوں کے انداز نرال ہوتے ہیں اراتح قریم علیہ السلام کے سبولات جب مسلمہ قضاب شکر پاس کڑے ہو کر کہا کہ میں رسول اللہ کا خط لے کر آیا ہوں جب اس نے خط دیا تو مسلمہ قضاب نے ساتھ کر بندے سے کہا کہ جلدی کر یہ خط پڑ اس نے خط پڑھا پہلا جمعہ یہ لکھا تھا اے مسلمہ قذاب میں تو اللہ کا رسول ہوں تو قذاب ہے تو قذاب ہے اب اسی بات پہ اگر کسی بانگ کمرے کے اندر بات ہوتی چلو پرداشت کر لیتا اب جب پورا مجمع لگا ہوا ہے پورا دربار لگا ہوا ہے اب اس کو اپنی بڑی شمنتی محسوس ہوئی اس نے کہا نہیں یہ تو بات بڑی خراب ہے اس نے کہا کہ اچھا تیرے ندین ہے تو مجھے قذاب کا ہے تیرا کیا خواہ ہے نا میرے بارے میں تو کیا کہتے ہیں میرے بارے میں کہا جس کو میرا حبیب جس کو میرا رسول قذاب کہتا ہے میں بھی اس کو قذاب کہتا ہوں کتنی جرت ہے کتنا حوصلہ ہے کتنی حمد ہے کہا جس کو میرے حبیب علیہ السلام نے قذاب کہا ہے میں بھی اس کو قذاب کہتا ہوں کہا اتشب انہ محمد رسول اللہ کیا کیا تو قوائی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں پھر کہا کیا تُو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہا تُو جو کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا مجھے سنائی نہیں دیتا اچھا یہ بتاؤ کیا یہ گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں کہا میں گواہی دیتا ہوں اممہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں کیا اس بات کی جوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسولوں کہا آپ مجھے سنائی نہیں دیتا جب دو دیر بار آپ نے ایسے کیا اس نے کہا کہا اگر میں نے یہ بات دیکھنی ہوگی تو پہلے میں اپنے بچوں کو دیکھتا میں نے بچوں کی پرواہ لے گی تیری تلوار کی کیا پرواہ کروں گا ستم گری دھرہا ہنر آزمائیں تو دیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں لیکن غلام آل محمد جان دینے سے نہیں کرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے کہا کہ مردی کر لے جب اس کو جلال آیا اس آیا اس نے دبی بن زیادہ جزی اللہ کو دائے چمدے پرواہ کیا اور آپ پہ اتن بہا اور باز اتار کرتیا اب اندازہ کر یہاں پر ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بھی کٹ لے چھوٹا سکٹ لگ جائے بندے سے برداشت نہیں ہوتا اور یہاں سے در کوئی چھوٹی کر جائے سب کی توڑے لگ جاتی ہیں پرواہ جائیں نور علیہ السلام کی غلام ہیں کلوار لگی ہے بازو پڑ گیا ہے لیکن اس کے بہترین کی حوصلہ اتنا ہے بازو کٹ میں جباہ پھر مسلمت کے ساتھ ہوئیتا ہے حدیب بن زیاد بتاؤ میرے بار میں کیا کہتے ہو کہ وہ کہتا ہوں جو میرا رسول کہتا ہے تک ازاد ہے اس نے پھر بار کیا دوسرے چندوں پار دیا دوسرا بازو کٹ کے نیچے گڑا کہا آپ پتا کیا قوائم دیتا ہے تو میں اللہ کا رسول ہوں کہا تیرے بارے میں وہ یقیندہ ہے جو میرے معبول ہے اسلام فرماتے ہیں تُو کا ذات ہے تُو جھوٹا ہے اس نے پھر آگ کی تاں کو کارتا پھر دائیں کو یہ ہاتھ تاں کی آگ کی گھردن کو کار دیا لیکن یہ روحہ غلام سے نہیں منواسطہ جب اللہ کا رسول ہے اس لیے غلامہ نے محمد جان دینے سے نہیں درتے یہ سرکت جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے یہ اس وقت تھا جب بھی کسی ظالم نے جب بھی کسی ختم نبوت کے جھوٹے دعویدار نے جب اس نے آ کر کسی از آتہ قریم علیہ السلام کے نبوت پٹا کر دالنے کی کوئشیں کی ہے یا نبوت نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس کے مقابلے کے اندر کوئی نہ کوئی حضور اسلام کا غلام ضرور آیا مسلمہ قضاء نے جب نبوت کے دعویٰ کیا صدیقت پرزی اللہ تعالیٰ نے آپ نے حید خالد بن وزلیر رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی کے اندر لشکر بھیجا اور جا کر اس کو واضح جہنم کیا اور حید باشی بن حرب نے مسلمہ قضاء کو قتل کیا اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے چہیدے چچا حید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی شہید کیا تھا اب اس کے بدلے کے اندر جو آ کی حد میں نبوت کا غدار ہے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مسلمہ قضاء بھی میں قتل کروں گا جب قتل کیا یا رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ قدلہ دے دیا ہے جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہر دور کے اندر حضور کے غلاموں نے پیرا دیا یہ حسد انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے اندر آئے پھر آج کے ہمارے دور کے اندر مرزا غلام عمد قادیانی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا بیر میرے لیشارہ مقابلے سے مقابلے کے اندر آتے ہیں اس نے کہا کہ لاہورہ جاؤ فائشہ بس سے اندر مناظرہ ہوگا تو بیر میرے لیشارہ مقابلے نے کہا کہ مناظرہ کیسے ہوگا اس نے خود شرائط مناظرہ پہ کی کہا کہ ہم اپنا کلم اور اپنا دعویٰ سامنے رکھیں گے میں بھی قرآن کی تفصیل لکھوں گا آپ کی تفصیل لکھنا اور پھر علماء کی ایک جوڑی بیٹھے گی جو یہ کہے گی کہ کس کی تفصیل اچھی ہے کہ کم بھی تفصیل لکھنا میں بھی تفصیل لکھوں گا پھر میرے لیشارہ مقابلہ نے سمایا یہ کون سا تمہار ہے کہ تُو بھی تفصیل لکھے میں بھی تفصیل لکھوں تُو بھی قلم اور قاوض رکھیں میں بھی قلم اور قاوض رکھتا ہوں جس کا قلم خود چل پڑے جاپا سے چل جائے گا وہ سرچا ہے تو وہ کہنے لگا کہ پیر جی آپ تو پیر ہیں پیروں کے پاس موقع ہوتے ہیں آپ اپنے موقعوں سے لکھوال لیں گے آپ ہمیں چلو میں تو پیر ہوں میں اپنے موقعوں سے لکھوال ہوں گا تُو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور نبی کے پاس پرشتے وہی لے کر آتے ہوں گے تُو اس سے لکھوال ہے نا اور اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک پرشت آتا نہیں لے کے زور علیہ السلام کے پاس بھائی لے کے آتے تھے جبریل علیہ السلام میرے پاس دیکھ پرشتہ آتا ہے بھائی لے کے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی اس نے اپنی کتاب کا لکھا کہ میرے پاس ایک پرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی وہ میرے پاس بھائی لے کر آتا ہے کہا میں تو چلو پیر ہوں میرے پاس وقل ہیں میں وقلوں سے لکھوال ہوں گا تُو نبی ہے نبی کے پاس ہے وہ فریشتہ آتا ہے تو اس سے لکھوا لینا لیکن وہ آیا نہیں اس لئے جو اس کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب غلام آ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے اور پھر یہ بات چلتے چلتے جب انیس سو چوہتر کے اندر نیشنل سنبی کے اندر امام شاہ احمد نورانی صدیق ارام اطول علیہ آپ نے ترازہ پیش کی اور کچھ بڑے بڑے علماء آپ کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے آن کے کوئی نبی نہیں آئے گا مرزا غلام عمر کا جانے چھوٹا ہے اس کے مانے والے دھوپے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اندر رخنا اندازی کرنے کیوشے کرتا ہے وہ دارے اسلام سے خارج ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا ایک سرکہ ہے باہر اس میں بڑی باتیں تھیں اس وقت مرزا ناصر کا جانے مہین تھا جب نیشنل اسمبلی کے اندر دلائل دیئے گئے حضرت شاہ نمرانی صدیق ارام اللہ علیہ السلام آپ نے زور علیہ السلام کے ختم نبوت کے اس بیل کو پائز کروانے کے لیے صرف پنجاب کے اندر چالیس ہزار میل سفر دیا ہے چالیس ہزار میل سفر کیا اور پھر جب اسمبلی کے اندر یہ بیل پیش ہونا تھا اور اس پر دلائل دیا جانے تھے آخری رات ہی آپ سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں زور کو اسمبلی کے اندر جانا ہے جا کر وہاں پر دلائل دینے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کیا آپ کا کریم علیہ السلام جب پھر رکھ اندر گئے تھے سارے رات رب اسے دعائیں مانگی تھی میں بھی رب سے دعا کرتا ہوں سارے رات دعائیں کرتا رہے جب آخری پہر آیا آنکھ لگی تملی بارے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہو گیا ادھا دیدار ہوا ادھا سیری کا وقت ہوا درائل پر دستہ ہوئی آنکھ فرمان لگے لگتا ہے قبولیت کی وقت کی گھڑی آگئی ہے اس درائل سے باہر آئے دیکھا کہ تین لوگ سامنے کھڑے ہیں اور ہاتھ کے لبریم کیس ہے اور تین لگے نورانی ساتھ ہم دس کروڑ روپے لے کر آئے ہیں یہ بہت اندازہ کر سکتے ہیں تو دس کروڑ کتنی ویلی ہوگی کہ آپ دس کروڑ لے کر آئے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا قرائے کا مکان ہے قرائے کا مکان کے اندر آپ رہتے ہیں آپ ایسا کریں یہ دس کروڑ رکھ لیں یہ صرف بیانہ ہے یہ صرف بیانہ ہے آپ ایسا کریں جو آپ نے دل پیش کیا ہے اس کو واپس لے لیں اس قرائے کو واپس لے لیں آپ نے تیر کر دی ہے سوڑا پہلے ہو گیا ہے اللہ حضر سوڑا پہلے ہو گیا ہے میرا سوڑا بزار مصطفیٰ کے اندر ہو گیا ہے لہذا میں دس کروڑ نہیں دیکھتا آپ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں جب ٹھوکر ماری پیسے سامنے بکھ رہے کہ آپ دیکھ لیے آپ کو دس کروڑ پھو رہے ہیں ابھی اور ملیں گے آپ نے اس میں مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں اب پاک ہوگی تو اسمبلی اندر ہوگی اس وقت بھوٹا صاحب رحمت اللہ ان کے سامنے اپنے فرمایا تھا کہ آپ اس معایدے پر اور اس دل پر دس کردے کہ ایک آج یعنی کافر ہیں آپ اس میں کہ میں کیسے مانوں کہ ہاں بتائیں آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اگر تھی اور بندہ کھڑا ہو اور کہہ کہ میں بھی وزیر اعظم پاکستان ہوں آپ کسی بارے میں کیا کہے گے تو جب کارل بھٹو رحمت اللہ لے آپ اس میں میں دو باتیں کروں گا یا تو وہ قادل ہیں جو مجھے جانتا نہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں یا تو پھر وہ لا علم ہے اس کو معلوم نہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں کہا یہ ایک بات ہم سمجھاتے ہیں کہ صور علیہ السلام آخری نبی ہے ان کے باہر کوئی نبی نہیں آسکتا اور مزہ چاہتے یعنی کہتا کہ میں کی نبی ہوں تو بتائیں وہ دینے والا یا پھر پاکستان ہے یا پھر یوں کو جانتا نہیں بھٹو ساتھ چلے گے گرانی صاحب مجھے بات سمجھ پندر آگی آپ نے دستخط کیے جب بھٹو ساتھ دستخط کر رہے تھے سروانے لگے یہ میں صرف دل پر دستخط نہیں کر رہا بلکہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا انہیں موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں تو آپ نے حضرت شاہ نبی رانی صدیق رام عطل علیہ آپ نے دلائل دیئے اور بخش کے بعد ساتھ انبر انیس اور چوہتر کو یہ بلکہ ہوا کہ کاجیانی کافر ہیں غیر مسلم اقلیت ہیں اور پھر ان کو بتائدہ پور پر یہ کانوح میں دل شک رکھی گئی کاجیانی کافر ہیں اور یہ غیر مسلم اقلیت ہیں اس بات کا سھیرہ کر جاتا ہے تو شاہ نبی رانی صدیق رام عطل علیہ کو جاتا ہے سلام ہے شاہ نبی رانی صدیق رام عطل علیہ پہرہ سدیر کے حققے میں آپ نے غیر کی ختم نبوت پر تہرہ دیا تھا اور پھر ان کی نسل میں سے شاہ نبی رانی صدیق رام عطل علیہ نے غیر کی ختم نبوت پر تہرہ دیا کیا ہے یہ ختم نبوت کتنا بڑا مسئلہ ہے اپنے اولاق کو یہ بتائیں جہاں طرح قلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جس طرح عقیدت قوحیر پر امان آنا ضروری ہے اسی طرح محمد رسول اللہ زور کی ختم نبوت پر امان آنا بھی ضروری ہے جو زور کو آخری نبی نہیں مانتا ہو مسلمان بھی نہیں اکتار اسلام سے خارج جاتا ہے لہٰذا زور علیہ السلام کی ختم نبوت کے مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ آپ خود بھی انبر کریں اور اپنے بچوں کو بھی زور کی ختم نبوت کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہی ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی امام ونیفہ رابطول علیہؑ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اور کوئی صرف اس سے یہ کہہ دے اگر تو نبی ہے تو موجہ دکھا کہ ایسا بندہ کہنے والا بدایہ اسلام سے خارج لانتا ہے اس لئے کہ آپ کوئی نبی آئے نہیں سکتا اللہ تبارک وطلعہ کا حکم ہے ضرور خات من نبی جین ہے مور لگ چکی ہے آپ کی اور نبی آ سکتا نہیں